بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جی سری ایف آئی ٹی انفو میں آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی رول نمبر سلپ کو کیسے ڈونلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے ایک سے زیادہ ڈیپارٹمنٹ میں اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ اپنے ٹیسٹ کو کس طرح مینج کرنا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ریل اور اپڈیٹڈ نیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ جی سری ایف آئیسٹی فیصلہ باز کے ساتھ اپڈیٹ رہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی رول نمبر سلپ جو ہم نے ٹیسٹ دینے آنا ہے ایمفل یا پی ایش ڈی کا اس کو کس طرح ڈونلوڈ کرنا ہے تو آپ نے لوگن کر لینا لوگن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا فارم آئے گا آپ نے ایڈمیشنز اینڈ پروگرامز کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کے رول نمبر سلپ جو ہے وہ نظر آ جائے گی یہاں پر آپ نے کلک کرنے اور آپ کو اپنی رول نمبر سلپ جو ہے وہ مل جائے گی اب آپ نے رول نمبر سلپ کے اوپر جو انسٹرکشنز ہے اس کو گھوڑ سے پڑھنا ہے تو اب یہ پوائنٹ تو ہمارا کلیر ہو گیا کہ ہمارے پاس رول نمبر سلپ آ گئی اور دوسری بات کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھرٹی سپتمبر کو ہے تھرٹی سپتمبر کو آپ کا ٹیسٹ ہے اور اسی دن آپ کے جو دوسرے ٹیسٹ ہیں وہ بھی اسی دن ہی آپ کے ٹیسٹ لیے جائیں گے جیسے کہ آپ نے ایک سے زیادہ اگر پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہو ہے ایک سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا ہو ہے تو آپ کو اسی دن ٹیسٹ دینا ہوگا وہ کیسے ہوگا کہ آپ نے جب فرس ٹیسٹ دے رہے ہوں گے جس سیٹ پر بیٹھے اسی سیٹ پر آپ کو باقی کہ آپ کے جو ٹیسٹ ہے وہ پروائیڈ کر دیے جائیں گے آپ کو بلاک چینج کرنا نہیں پڑے گا آپ کو دپارٹمنٹ چینج نہیں کرنا پڑے گا وہاں پر بیٹھے آپ کے دوسری ٹیسٹ بھی لے لیے جائیں گے تو جیسے آپ لوگ کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں نے دپارٹمنٹ سے اپنے انٹرویو کا آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ